اسلام کے دوست میں ہوں آپ کے دوست آپ کا ہوسٹ علی بھائی تو کیا حال چلے امید کہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اگر آپ فٹ فارٹ نہیں ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کر چاہتا ہوں گے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان سے مدد مانگے تاکہ ہر چیز جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اپنی ڈیڈیکشن کو ٹھیک کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نماز پڑھیں تو بڑھتے ہیں اپنی ڈیڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں ہمارے سب سے مشہور کمرے والی سرکار انجینئر علی مرزا اس کو محمد میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بندہ محمد کا نام تو ڈیزرو کرتا ہی نہیں ہے جیسے ہی کمروں میں بیٹھ بیٹھ کے فتوے لگاتے رہتے ہیں اور ساتھ فتنا بھی کرتے ہیں تو یہ بندہ پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے بڑھ گیا ڈاکٹر زاکر نائک ہے یہ آج سے نہیں پڑھا ہو جب یہ چینلس نے سٹارٹ کیا تو اس وقت بھی یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں یہ بکواہ سیات کرتا تھا یہ آج سے نہیں کر رہا یہ دس سالوں سے پہلے بھی ان کے پہلے یہ بولتا تھا کہ جی وہ سوٹ والے بندر اب ہمیں اسلام سکھائیں گے یہ بندہ بات کرتا ہے انہوں نے اتنے بندے ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نے اتنی دنیا لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں ان کو کلمہ پڑھوایا ہے ماشاءاللہ اس بندے نے کیا کیا ہے اس بندے نے صرف کیڑے نکالے ہیں ہر بندے میں سے اس نے کیڑے نکالے ہیں اب سمی کے بندے دے لیں وہاں سے اس نے کیڑے نکالے ہیں اب دیو بندی کے دے لیں وہاں سے یہ کیڑے نکالے ہیں شیعہ کے دے لیں وہاں سے کیڑے نکالے ہیں وہاں سے کیڑے نکالے ہیں اس بندے نے کوئی اپنا ہی کوئی نکالا ہوا ہے ایک الادہ ہی اپنی جمال نکالی ہوئی نماز یہ وہابیوں والی پڑھتا ہے اور یہ دراصل حقیقت میں یہ بندہ مرزئی ہے اس کی شکل دیکھ لیں آپ کو سو کلومیٹر سے دور سے پتہ چاہے گا کہ مرزئی ہے یہ بندہ حقیقتاً یہ بندہ مرزئی ہے وہ اس لحاظ سے مرزئی ہے کہ جب بھی دیکھو یہ جی مرزئیوں کے بارے میں ڈیفنڈ کر رہا تھا جو بندہ مرزئی جو زیادہ ہوتے ہیں پنجاب میں ان کا بڑا تعلق ہے اور ان کے بڑے ہوتے ہیں کنیکشن بھی بہت ہوتے ہیں تو یہ بندے نے اس نے یوٹیوب چینل کھولا تھا دوزار یارہ بات جب سے یوٹیوب نہیں آیا اس نے تقریباً ایک دو سال کے بعد اس نے اپنا چینل کھول دیا تھا تو وہاں سے اس کو فیڈ پرتی رہی ہے جس بندے کا چینل منٹائز نہیں ہوا وہ سارا دن ہی بیٹھ کے یہ بندہ یہ کر رہا ہے پتوے لگا رہا ہے اپنے طریقے سے وہ پیسے کہاں سے کما رہا ہے یہ وہی لابی ہیں جو پاکستان کے ہر لوگوں کو ملتی ہیں وہ کبھی عورت کی شکل میں جو کئی ایک موٹی سی عورت آیا کرتی تھی یاد ہے نا بڑے سے ایسے ہوتی ہیں اور ایک جو وہ اپنے آپ کو گولی لگوا کے بتا نہیں وہ جناب صاحب وہ ٹیچر کی تھی بیٹی تھی وہ جب پوری دنیا میں گئی ہوئی ہے صحیح ہے نا اور ایک اور وہ تھی پتہ نہیں وہ جو اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ بیٹھ کے جی نعرے لگوا رہی تھی پتہ ہے نا یہ ان کو پیچھے سے فیڈ ہوتا ہے وہی لوگ ان کو فیڈ کرتے ہیں جو ہماری حکومتوں کو فیڈ کر دیتے ہیں شیطان یہودی یہ ان لوگوں کو پیچھے سے فیڈ کرتے رہتے ہیں پیسہ ان کو کھلا ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اسے بندے نے اپنے چینل کے علاوہ اس نے کئی اور چینل بھی ان کے بھی آگے کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بھی کہایا جی میرے مینی چینلز بنایا ہوئے ہیں اس بندے نے ٹھیک ہے نا اور اس کی زبان ایسی ہے کہ جب شروع ہوتی ہے نا وہ ہر بندے کے بارے میں بکوئی سیاتھ کرتی ہے اس نے ناظباللہ گستاخییں کی ہیں تو ہمارے پرافٹ کے بارے میں اس نے گستاخییں بہت کی ہیں ہمارے صحابہ کے بارے میں بہت گستاخییں کی ہیں اس بندے نے میں بڑا اس کو شوق سے سنتا تھا وہ تھا مجھے یزید نے جو حملہ کیا تھا حضرت حسن رضی تعالیٰ حضرت حسن رضی تعالیٰ انہوں کے اوپر تو مجھے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ملا تو پھر اس نے اپنا پیپر نکالا یہ کہتا میرا پیپر پڑھو میں نے پیپر پڑھا ٹھیک ہے نا تو میں اس کا فین ہو چکا تھا ٹھیک ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بندہ گئی میں کوئی اورا تھا آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہوگا پر سے کچھ اور بکواس سے یاد کرے گا ٹھیک ہے نا تو جناب صاحب یہ چوبیس گھنٹے کہتا کہتا صحیح بخاری ہے یہ صحیح بخاری ہے تو اس نے اپنے پیپر والے میں ساری وہ جو صحیح حدیثیں نہیں ہیں وہ نہیں لگائی ہوئی تھی جو جن کی تحقیق نہیں ہوئی جن کو مہر نہیں لگائی گئی حدیث کو اس نے وہ حدیث اس میں بیان کی ہوئی آپ کو پتا ہے اور یہ صحابہ کے بارے میں اس نے بہت بکواس کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ہمارے غازی رہ چکے ہیں ٹھیک ہے نا ایشیا میں اوغانستان میں جتنے بھی غازی ابوبین کاسم کاسم کے بارے میں یہ بکواس پتنی کیا کیا کرتا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جب تو اب باتیں ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں جب سے یہ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان میں ہیں اس بندے نے بھی جب بھی ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان میں آیا ہے ماشاءاللہ پاکستان کے ہر چینل پہ ہر یوٹیوب میں آپ میں دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ بھی فیس بوک ہر جگہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک آ رہے ہیں ٹھیک نا اب اس بندے نے لینے ویوز اس بندے نے اپنی بنانی ہے کمرے والی سرکار نے اپنی بنانی ہے فالنگ بنانی ہے اس نے فالنگ کیسے بنانی ہے وہ نکنک وہ کہتے ہیں جن کو اسلام کا نہیں پتا ہوتا جنہوں نے ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک نا اور جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھنی ہوتا کبھی کبھی دل ہوا تھا نماز پڑھ لی یہ ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے کلین شیپ والے موچھوں والے ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ٹھیک نا وہ فالورز بھی ان کے وہی ہوتے ہیں تو ہوا یوں کہ جب ڈاکٹر زگرنہ پاکستان میں آئے تو پی آئی اے کا مسئلہ ہوا تھا ٹھیک نا پی آئی اے نے جی ان کا سمان پر تھوڑا سا جی چارج کیا ہے ایکسٹر چارج کیا ایکسٹر چارج نہیں کیا زیادہ سمان تھا ڈاکٹر زگرنہ کے پاس تو انہیں کہا تھے کہ ہم آپ کو 50% دے دیں بھائی اگر جو ہمارے حکومت کے بندے ہیں ان کو یہ فری فری لے کے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ایک اسلامی بندہ آ رہا ہے محبت اتنی ہے تو آپ ان کو کیوں آپ اس کو اگر آ گیا اس سمان تو آپ کیوں چارج کر رہے ہو ٹھیک نا یہ پہلی بات تو یہ ہوئی صحیح ہے یہ بندہ دیفینڈ کر رہا ہے جی ان کا پی آئی والوں کہ ان کا سور ہے تو یہ ہے وہ جو لبرلز نہیں ہوتے اس کو سننے والے بھی اور اس کو انٹرویو لینے والے بھی سارے لبرلز وغیرہ ہوتے ہیں ڈاٹر کیسو راجہ ماشاءاللہ بہت ایکسپوز کر رہے ہیں سلام آپ کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسرے ہیں مفتی راشد ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس جرد جیسے مہنہوس بندوں کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جناب صاحب یہ تو پہلے اس نے اب اس کو مرچے کیوں لگی ہوئے ہیں مرچیں اس لئے لگی ہوئے ہیں ڈاٹر زائکر نائک ماشاءاللہ سب سے مل کر ہیں جتنے بھی علماء ہیں سب سے ملاقات ہیں لیکن اس چھوکڑا چھوکڑے کو کل کا چھوکڑا جو ہے نا اس سے ملاقات نہیں کی ٹھیک نا اور اس کو مرچیں لگی ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مرچیں کہاں سے لگی ہیں مرچوں کو کیسے اب یہ آتا ہے ان کا نام لے کے وائرل ہونا چاہتا ہے اور وائرل ہونا چاہتا ہے ان کی بارے اسیات کرتا ہے پہلی تو اس نے یہ بکواس کی ہے دوسری بکواس کی تھی کہ جی وہ ایک لڑکی آئی تھی ٹھیک نا اس نے ڈاٹر زائکر نائک سے وہ سوال کیا تھا کہ جی ہمارے ہمارے علاقے میں یہ ہے تو وہ ہے پہلی تو بعد اس علاقے کے رپریزنٹیو کہاں ہے ٹھیک نا واقعی ڈاٹر زائکر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ان کا یہ ان کو جواب نہیں دینا پہ کیونکہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتے سمجھائیے نا اپنی ذہن استعمال کرو حضور صاحب ہمارے اسلام بھی یہی کہتا ہے بغیر کسی تحقیق ان کو وہاں کے علاقے کی تحقیق نہیں پتا ہوگا تو آپ اس طرح کے بارے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کیوں اس طرح کے بارے میں سوال کر رہی ہیں اس کے کوئی رپریزنٹیو وہ اس بندے اس علاقے کا وہ اس طرح کی بات کر رہی اگر ہے تو پھر بعد میں انہوں نے کہا بھی اگر یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے اگلی question میں جب کئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اگر یہ بندہ سچ کہہ رہی ہے تو ان کو یہ مسلمان تو نہیں ہے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جو بندہ ہے نا کمرے والی سرکار مرزا کمرے والی سرکار ہے نا یہ مرضی ٹھیک ہے نا یہ جناب صاحب یہ وہ وہ ٹائپ ہے ابن سبا جو ایک یہودی تھا اسلام کا لباس اوڑ کر مسلمان میں شامل ہوا تھا یہ بندہ وہی ہے یہ نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی ہیں یہ جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ آئے تھے اس طرح کی اس طرح کی محنوسیات اس طرح کی بیچ بیچ میں آنے والے بہت لوگ آتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاؤ ہمارے ساتھ جنگ میں آؤ تو کہتے ہیں ہم کیوں جنگ میں جائیں کہتے ہیں یہ مسلمان پاگل ہے ان کا دماغ کام نہیں کرتا یہ اپنا چھوڑ کے اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کریں گے یہی ٹائپ کے یہ بندے ہیں ٹھیک ہے نا اس بندے کو ہر اخلاف کے بولنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اپنی فالورز لینے ہوتے ہیں اپنی بکوی اصیات کو اس نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو وہ عورت کو نہیں جواب دیا اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں تحقیق نہیں ہے فسٹ وار اس کے علاقے رپریزینڈیو موجود نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں وہ نہیں بتانا چاہتے تو یہ اسلام کے بارے میں نہیں لنک ہے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہیں تیسرا جواب یہ ہے یہ کرسچن ہے کرسچن آیا تھا ٹھیک ہے ڈیٹرزاکنیکر کے کویشنر میں ٹھیک ہے کرسچن آیا تھا کہا کہ جی آپ یہ جو ہم مانگتے ہیں یہ جو بابوں کو مانگتے ہیں یہ بابوں کو خدا کہتے ہیں ہم بھی خدا نعوذ بلہ تو ڈیٹرزاکنیکر وہ سے لوگوں نے تعلیم بجائے واہ جی واہ کیا سوال کر گئے ٹھیک ہے نا تو ڈیٹرزاکنیکر نے سیدھا ایسا جواب دیا جن کو سب ہی کے جب موہ تے جو جواب سن کے نا سب ہی کی بس مو ڈھیلے ہو گئے ڈیٹرزاکنیکر نے کہا کہ بھائی یہ جو جاتے ہیں درگاہ والے بندے جو جاتے ہیں پہلی بات یہ درگاہ کا ہمیں آیا ہے بھی نیبروں سے ہی ہے جو پوجہ کرتے شرطے رہتے ہیں آپ جائیں ماشاءاللہ وہاں پہ دعا خیر کریں ڈیٹرزاکنیکر واپس آئیں ڈیٹرزاکنیکر نے کہا کہ یہ جو جاتے ہیں درگاہ پہ جاتے ہیں کیا ان کو ناوز بلا خدا بولتے ہیں نہیں خدا کبھی نہیں بولتے سب سے اس نے اس کو آپ کہہ رہے ہو آپ کی تحقیق غلط ہے آپ سب کچھ اس نے جو حدیث بھی بیان کی تھی وہ بھی غلط تھی صحیح ہو گیا اور لاسٹ والا جو سب سے زیادہ بونگی ماری ہے اس بندے نے جس کی زبان چلتی ہونا وہ یہاں سے نہیں سوچتا وہ پتہ نہیں کہاں سے سوچتا وہ کہا اس کی بس وہ ہمارے جو مفتی تارک مسود وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے موں سے وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اب آپ کو پتہ ہوا کیا نکلتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہی بندہ ہے تو جی وہ بندے نے اسلام قبول کیا ٹھیک ہے لائف پہ اسلام قبول کر رہا ہے تو ڈاٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ بھائی کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے کوئی آپ پہ کوئی ایسے کوئی ظلم جبری کر رہا ہے کسی نے آپ کے اوپر یہ گان رکھی ہو یہ کہہ رہا کہ بھائی اسلام قبول کرو وہ بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھے ایسے کوئی بھی نہیں کہہ رہا تو یہ بندہ آگے سے براڈکاسٹ اسکیز می سیکولرز کے بندے سے کوئی سیکولر بندہ اس بغیارتوں کا انٹرویاسی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جی جو ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا ہے وہ تو بہت غلط کیا ہے ایسے کسی کو تو اسلام قبول ہی نہیں ہوتا ان فتوان سے اس طرح سے بچ کے رہے ہیں اس طرح کی لوگوں سے بچ کے رہے ہیں ایک اور آیا وہ ہے وہ نمونہ پاکستان میں جو انگلیش بولتا ہے بڑا انگلیش بچے بھی بڑا بڑا وہ آپ کو چاروکان سٹائل پتہ نہیں کیا انسا سٹائل ہے جی سنگر سٹائل بنا کر اس اور سٹائل وہ اس طرح کی بکویسیات کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی بندوں سے آپ بچ کے رہیں اور خاص کر یہ جو فتنہ ہے نا یہ بندہ یہ ان کو منافقین کہا گیا قرآن مجید میں ایسے لوگ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں یہ لوگ منافق ہوتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے ایمان کو طرح تازہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کہتا کیا ہے تو یہ سورة بکرہ ہے رکوع نمبر آٹھ ورس نمبر آٹھ ایٹ اس میں لکھا ہوا ہے جی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بوزی کر رہے ہیں مگر دراصل خود اپنے ہی کو دھوکے میں ڈا رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے آگے جو تیسرا آگے جو آرہا ہے وہ دسویں ورس اسی بکرہ میں وہ سننے والا ان کے دلوں میں ایک بماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی پدیش میں ایک درد نک عذاب ہے صحیح نا قرآن جی یہ کہتے ہیں ڈاکٹر سلار نے بھی بتایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ ہی بولتا ایک برے را پہ چلتا ہے اللہ اس کو اسی را پہ لگا دیتے ہیں جو اپنے اسلام ڈھوڑتا ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے ایک اپنا اچھا ایمان ڈھوڑتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی طرف لگا دیتے ہیں تو اللہ نے ایسے منافقین یہ ایمان داتے ہیں لیکن در حقیقت میں ابن سبا والے جیسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن سبا نے حضرت عثمان رضی طالعہ انہوں کے بارے میں بہت جو بکوے سیاد کی ان کے ان کے خلاف ان کو مل رہے ہیں اپنے بندوں کو حکمرانی دے رہے ہیں یہی بندہ کہتا تھا یہ جو اکمرے والی سرکار بھی ہمیں کہانیاں سناتی رہی ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں سے حضرت صلی اللہ نے کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سمجھ آگی آپ کو چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بقصیات مت کریں اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اللہ کی کتاب ایمان یہ جو بندہ جو آپ کو سکھاتا کچھ نہیں ہے بس اپنی زبان اس کی اتنی لمبی ہے کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ مرضائیوں کی زبان بولتا ہے اور یہ مرضائی ہے در حقیقت یہ مرضائی پیچھے سے ہے اور اس کو سب کچھ وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ بندہ اس طرح مول بھی یہ بندہ ہے کمرے والی سرکار باقی مول بھی وں سے بہت اچھے ہیں اس کے نسبت میں کہتا ہوں گندے سے بھی گندہ مول بھی اگر اس بندے سے اچھا ہو رہا ان سے جا کے پوچھیں قرآن مجید کیونکہ وہ ہی بندے آتے ہیں جو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے جمعہ بھی وہی پڑھاتے ہیں آپ کے نکاح بھی وہی پڑھاتے ہیں ان بندوں سے جا کے پوچھیں کیا حقیقت ہے کیا نہیں اور ان طرح کے کمرے والی سرکار ہیں ان سے آپ بچ کے رہے ہیں I'm out Peace Peace